سورہ الراد کی آیت نمبر 38 کے اندر اللہ رب العالمین نے کفار کے چار اعتراضات کے جوابات دیئے ہیں کیوں جوابات دیئے ہیں؟ اس کی دو بنیادی وجوہات ارز کر دوں ایک تو اللہ پاک نے اس لیے جوابات دیئے کہ یہ اعتراضات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھے تو جب بھی ذات پیغمبر پر کوئی اعتراض ہوا اس کا جواب اللہ پاک نے خود دیا بولیئے اس کا جواب اللہ پاک نے خود دیا دوسری اس کی وجہ یہ تھی اللہ پاک نے ان اعتراضات کے جوابات اس لیے دیئے کہ کفار اور مشرقین کے شکوک اور شبہات دور کر دیے جائیں کہیں وہ کل قیامت کے دن آ کر یہ نہ کہیں کہ ہمارا ذہن صاف نہیں ہوا تھا ہماری تسلی نہیں ہوئی تھی اگر ہماری تسلی ہو جاتی تو ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا پیغمبر مان لیتے ہم نے کیوں نہیں مانا کیونکہ ہماری تسلی نہیں ہوئی تو اللہ کریم نے ان کا یہ اعتراض دور کرنے کے لیے اللہ کریم نے دنیا کے اندر ہی کفار کی مکمل تسلی کر دی بولیئے کیا کر دی مکمل تسلی کر دی چار اعتراضات تھے اب سنیئے وہ اعتراضات کیا تھے پہلا ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ رسول انسانوں میں سے کیوں ہیں فرشتوں میں سے کیوں نہیں ہیں اگر یہ کوئی فرشتہ ہوتے تو ہم ان کو پیغمبر مان لیتے کیونکہ یہ فرشتہ نہیں ہیں یہ تو انسان ہیں تو ہم انسان کو رسول کیسے ماننے یعنی ایک انسان رسول بن کر کیسے آ سکتا ہے یہ ان کا اعتراض تھا دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ عجیب رسول ہیں ماذا اللہ کافروں کی بات کر رہا ہوں کافر کہتے کہ یہ عجیب رسول ہیں کہ ان کی بیویاں بھی ہیں ان کے بچے بھی ہیں ان کی اولادیں بھی ہیں ان کے گھر بار بھی ہیں تو یہ کیسے رسول ہیں رسول تو ایسا ہونا چاہیے جو زاہدانہ زندگی بسر کرے وہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرے رسول تو ایسا ہونا چاہیے تیسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ ہم جب بھی اس رسول سے کوئی موجزہ طلب کرے تو یہ اسی وقت ہمیں موجزہ دکھائیں یہ چونکہ ہمارے ہر مطالبے کے اوپر موجزہ نہیں دکھاتے تو لہذا یہ رسول ہی نہیں ہے ماذا اللہ استغفراللہ چوتھا ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ کیسے رسول ہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر تم میری نافرمانی کروگے تو تم پر عذاب آئے گا تم عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤگے ہم تو نافرمانی کر رہے ہیں عذاب تو کوئی نہیں آ رہا یہ ان کے چار اعتراضات تھے اب اللہ کریم نے ان کے ان چاروں بڑے بڑے اعتراضات کے جواب ایک ہی آیت کے اندر اتار دیئے ان کے چاروں اعتراضات کے جوابات ایک ہی آیت کے اندر اتار دیئے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولًا مِّنْ قَبْلِكَ ہم نے آگ سے پہلے بھی جو رسول بھیجے ہیں وہ بھی فرشتوں میں سے نہیں تھے وہ بھی انسانوں میں سے ہی تھے جتنے رسول آئے ہیں بولیے جتنے رسول آئے ہیں وہ انسانوں میں سے آئے ہیں یعنی منصبِ رسالت اللہ کریم نے کسی فرشتے کو عطا نہیں کیا منصبِ رسالت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا انسانوں میں سے ایک انسان کو کامل انسان بنا کر بولیے کیا بنا کر کیونکہ انسان کی رہنمائی انسان ہی کر سکتا ہے انسان کی رہبری انسان ہی کر سکتا ہے انسان کی پیشوائی انسان ہی کر سکتا ہے فرشتہ نہیں کر سکتا فرشتہ تو انسان سے کم درجے کی مخلوق ہے انسان برتر درجے کی مخلوق ہے انسان اشرف المخلوقات ہے تو اللہ کریم نے اس کا یہ جواب دیا دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ان کی بیویاں بھی ہیں ان کے بچے بھی ہیں یہ کیسے رسول ہیں اللہ کریم نے اس کا جواب دیا وَجْعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةِ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے سب رسولوں کے بچے بھی تھے اولادیں بھی تھی بیویاں بھی تھی ان کے گھر بار بھی تھے یعنی رسول ایسا نہیں ہوتا کہ وہ زہدانہ زندگی بسر کرے وہ دنیا سے کنارہ کشی کی زندگی بسر کرے اگر رسول ہی دنیا سے کنارہ کش ہوگا تو پھر انسانوں کو وہ سکھائے گا کیسے کہ دنیا کے اندر کیسے رہا جاتا ہے وہ بتائے گا کیسے سمجھائے گا کیسے وہ اپنا طرز عمل کیسے پیش کرے گا وہ اپنے آپ کو رول موڈل کیسے بنائے گا آقا علیہ السلام نے شادیاں کی ہیں حضور نے نکاح کی ہیں حضور علیہ السلام نے اپنی ازواج متحرات کے ساتھ حسن سلوک کر کے دکھایا ہے آقا علیہ السلام نے اپنی اولاد کی دربیت کر کے دکھایا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ بیلیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جانا چاہیے بچوں کی اولاد کی تربیت کیسے ہونی چاہیے تو اللہ کریم نے اپنے جتنے بھی رسول بھیجے ان کی اولادیں ہوئیں ان کی بیویاں ہوئیں ان کا خاندان ہوا ان کی فیملی ہوئیں ان کے رشتہ دار ہوئے ان کے اہل و ایال ہوئے اللہ کریم نے رول موڈل بنانے کے لیے اپنے رسولوں کو بیویوں والا اولاد والا خاندان والا بنا کے بھیجا تیسرا ان کا اطراز یہ تھا کہ ہم جب بھی کوئی موجزہ طلب کریں تو اس رسول کو ہمارے ہر مطالبے پر موجزہ دکھانا چاہیے ہمارے ہر مطالبے پر موجزہ یعنی ہم جب بھی کوئی نشانی مانگیں یہ اسی لمحے ہمیں نشانی دکھائیں تب تو ہم مان جائیں کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں اللہ کریم نے اس کا جواب یہ دیا ایسا نہیں ہوتا جس نے حق کو قبول کرنا ہوتا ہے اس کے لیے ایک ہی نشانی کافی ہوتی ہے بولیے اس کے لیے ہاں وہ بار بار نشانیاں نہیں مانگتا وہ بار بار دلیلیں نہیں مانگتا اس کے لیے ایک ہی نشانی کافی ہے اس کے لیے ایک ہی موجزہ کافی ہے اس کے لیے ایک ہی دلیل کافی ہے وہ ہر بار آ کر کوئی نئی دلیل نہیں مانگے گا مجھے یہ بھی بتائیں جی مجھے یہ بھی بتائیں جی اب مجھے یہ کر کے دکھائیں اب مجھے یہ کر کے دکھائیں بھئی تم نے حق قبول کرنا ہے ایک نشانی مانگو اور وہ دیکھو اور حق کو قبول کرلو یہ کیا ہوا کہ تم بار بار آ کر موجزات طلب کرو بار بار آ کر دلائل طلب کرو تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہاں اس رسول کے لیے یہ مناسب نہیں ہے اس رسول کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ یہ نشانی لے کر آئیں اللہ کے ازن کے بغیر یہ نشانی تب دکھائیں گے جب انہیں اللہ کا ازن ہوگا یہ موجزہ تب دکھائیں گے جب اللہ کا ازن ہوگا اللہ کا عمر ہوگا اللہ کی اجازت کے بغیر عمر الہی کے بغیر ازن الہی کے بغیر یہ کیسے نشانی دکھا دے یہ رسول ہیں اور رسول ہر معاملے میں اللہ کے عمر کا پابند ہوتا ہے وحیِ الٰہی کا پابند ہوتا ہے اذنِ الٰہی کا پابند ہوتا ہے اذنِ الٰہی سے ہٹ کر اجازتِ الٰہی سے ہٹ کر یہ رسول کیسے اپنی مرضی کر سکتا ہے چوتھا ان کا اعتراض یہ تھا ابھی تک کوئی عذاب تو نہیں آ رہا ہم تو نافرمانی کر رہے ہیں عذاب تو نہیں آ رہا اگر یہ سچے رسول ہوتے تو اب تک تو عذاب آ جانا چاہیے تھا عذاب چونکہ آیا نہیں لہذا یہ سچے رسول نہیں ہے ماذا اللہ استغفراللہ اللہ کریم نے ان کے اس اعتراض کا بھی ایک ہی جملے کے اندر جواب ارشاد فرما دیا فرمایا لِكُلِّ عَجَلٍ كِتَاب اللہ پاک نے فرمایا اللہ کے وعدے کے آنے کا اللہ کے وعدے کے آنے کا وقت مقرر ہے اللہ کے یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم گناہ کروگے تم نافرمانی کروگے تو کیا آئے گا عذاب آئے گا تو اللہ کے عذاب کے آنے کا وقت مقرر ہے اللہ کے وعدے کے آنے کا وقت مقرر ہے وہ وقت آئے گا تو عذاب آئے گا اللہ کے ساتھ